لمح دی سارا کمالے سات چسارے رازن سات نوئی وقت آکھیا جاندے دینا وقت دی قدر کیتی پھر وقت اناندی قدر کیتی دینا وقت دی قدر نہ کیتی پھر وقت اناندی عزت قدر نہ کیتی تو اس دنیا دے اندر نہ سونا قیمتی نہ چاندی قیمتی نہ ہیرہ قیمتی اس دنیا دے اندر اگر کوئی چیز قیمتی ہے تو وہ وقت ہے جس نے وقت سمحا لیا اس نے سونا بھی سمحا لیا اس نے ہیرہ بھی سمحا لیا جس نے وقت ضائع کیتا اس نے سب کچھ ضائع کر دیتا تو انہ سات نوئی قدر کیتی کرو انہ دی گھنڈ رکھی کرو جواناو فجر بھی اکساہ تھے سات وست بیدار رہنا ہوں دا انسان چونکہ پلے قدی بھی یاد رکھنا کہ قانون جوانوں کے وقت قدی انتظار نہیں کردہ وقت انتظار نہیں کرے گا روز وقت اپنے وقت اندھے اور روز اس وقت انہوں حاصل کرنا لے بیدار رہن دن سات نوئی اگر پہنچنا ہے اور سات نوئی اگر حاصل کرنا ہے تو بیداری شرط سات نوئی حاصل کرنا ہے لمحے نوئی حاصل کرنا ہے تو بیدار رہن دن جڑے سوتے رہ جان دن وہ وقت ضائع کر دن دن سات فجر ایک سات ہے ایک سات آن دی ایک لمحہ آن دا ہے جدو این اول وقت ہون دا ہے میراج ہون دا ہے وہ سات ہے ہر کسے نو نہیں ملے گی سات نو نفسی کیچو کرسی جڑا بیدار ہو سی اور اس سے طرح جوار نو بیکھوک ایک دن میں کتنے کیچ انسان دے جڑے انسان چھوڑ دینے ٹورنمنٹ ورلڈ کپ دا ہو رہے ہے بہت بڑا پوری دنیا دی نظر آدھے بھی لگی ہوئی تو اگر ایک کیچ ڈراپ ہو جاوے تو ہائے ہائے نکل دیئے سارے غشے نالوے تھے نو سالے پاسوں ویس دی وجہ تو انکام خراب ہو جانے دیوانو جس دا چار سالان دے بعد کسی میگا ایونٹ دے ہوئے چکے چھوڑ جاوے اس دا مو بیڑا ہو جاندہ ہے تو جیڑا روزانہ پانچ واجب کہے چھڑ دیندہ مسلمان بولی مسلمان بولی لا الہ الا اللہ اللہ بولے میرے نال میں کیا اللہ بات رکھے پانچ واجب کیچ تو قدر کرنا ہے اچھا وہ بال پھر واپس نہیں آئے گی اللہ بات رکھے وہ پھر واپس نہیں آئے گی ایک بار اگر کیچ ڈراپ ہو گیا زمین تے بال آگیا ڈھے پہ آہتی چھوڑ نکل گیا پھر واپس نہیں آئے گا لمحہ ہو لمحہ نہیں آئے گا پھر کوشش کرو تو یاد رکھا جوانو فجر ایک ساہ تے کتنا کنسنو انسان کیچ کرنکان ساتنو بے دار راندہ انسان تے نحسارے اللہ تبارک و تعالی نینہ ساتن دوچ دین دی عظیم عبادت نو رکھے آ سجدہ کسے مسلمان وستے کسے صاحب ایمان وستے جڑی تسکین دی باتے ہو رب دی باتے مسلمان نو صاحب ایمان نو لکھ دنیا دیا گلہ سناؤ لکھ کاروبار دیا گلہ سناؤ لیکن تسکین اتمنان اس سے لئے ہوئے گا جد رب دی بات ہوئے گی اللہ کنل شہین قدیج آلو یاد رکھنا اے ساتھ حاصل کرنے جڑی بنیادی چیزیں اوے طلب محبت آکھ لو چلو ذکر دی محبت ہے تو محبت لے آئے گی سائیکل سے لے آئے گی رکشے سے لے آئے گی بیماری یہ طبیعت خراب ہے خدا نہ کرے لیکن ذکر دی محبت ہے تو لے آئے گی محبت امام حسین باشا دی زواری بڑے 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 پرخطر دوری چھو گزریے مگر زوار پہنچیں اوے جڑی شہنان موت دی گلی چھو گزار کے لے گئی انہوں محبت آکھ دیں لیکن جوانہ ذریع نہیں رکھی محبت دنیا نالوی کیتی جان دی محبت جزاک اللہ محبت دنیا نالوی کیتی جان دی محبت حق نالوی کیتی جان دی محبت کریں ہوتے جتھے ملپوے آئے آئے زایا نہ کرنا وقت زایا نہ کرنا جتھے ملپوے تیری محبت دا اور اگر تیری محبت دا کماہ کو تم ملچانے تو دین دا بزارے اسلام دین دا بزارے او دین دا بزارے جتھے ملپوے گا سادہ بھی ملپوے گا فنانال پیار کر کے بکھی فنانال عشق کر کے بکھی زایا ہو جان گیا نڑین میں کم کیتا ہے دنیا دا تحق رہ گیا ہے تو نینانویں بھی گیا پیسے گیاں تیری پانی کیا کہنے سے سلام دے رہا دے خدا دی قسم ہے جس دا رجوع دین ہو جان دے جس دی طلب حق ہو جان دی ہے میں اس دے بارے پڑے آئے خالق فرمیند ہے جس دے دل لچ میری محبت آ جاوے نا پھر اس سو بھی جاوے نا تو اس دا سا سا شمار نہیں ہوندہ تس بھی شمار ہوندہ اللہ آباد رکھے خدا آباد رکھے لیکن جوانو یاد رکھنا ہے جو محبت ہے اور محبت خدا وندے متعال دی ذات اللہ سے فاطرہ محبت ہے یہ نصیب نہیں ہوندی آتی اللہ و آتی الرسول و اولیل امر من کم اے جناندے گھارچ بیٹھے ہو جناندہ آزا خانہ تسا روڑتے بنا لے ہے آ اولم تحت نگاہ نظر آ رہے ہیں اے جتنے بھی ان جوانو سارے ہو ہیں جانا کوئی شہوی نہیں بچائی اس بھی محبت ہے آہہہہہہ اللہ آباد یہ ہو میرے بلit انا مربانی حضور مربانی خدا آباد رکھتے جیو میرے بھائی یہ جناندے فیڈے جو بیٹھے آئے جتنے نام لکھے ہوئے جتنے پانچ بارہ چودہ جتنے اس میں جتنیا ذریعہ جتنے نام مقدس لکھے ہوئے یہ سارے اللہ دے عاشقان دے نائن اچھا مات کوئی سمجھے بھائی جیو میرے اللہ دے عاشقان دنیا نہیں ہاتھ آئی انہا کبر نٹھوک کر ماری ہے نا انہا دے سلام پڑھ دو یہ مردہ انہا دے سامنے حاضر ہو انہا مریض تے ہتھ لائی ہے بسم اللہ انہا مریض تے ہتھ لائی ہے تو شفا ہو گئی ہے اور آج تک انہا دے روزے انہا دیاں ذریعہ شفاق تقسیم کر رہی ہیں اے اللہ دے انتظام اے محمد والے محمد دے روزے انہا دہونا کربلا مدینہ منورہ نجف اشرف سامرہ بغداد قازمین اے رب دے انتظام اے رب دے ساڑھے ہوتے لطف و کرم میں جسنو پوری دنیا دے ڈاکٹر حقیم طبیب جواب دے دن دن اسنو کربلا لے بھلا کے شفا دے دن دن جسنو مل دی ہوئے دنہ موجزے بیکھے تو سنیں محور اور جڑا مرکزِ عشق دا جوانو محبت دا اے جتنے عشق ہیں اے سارے اے زادہ تواف کر رہے ہیں یاد رکھا جوانو اے جتنے انوار ہیں اے جتنے نور ہیں اس نے عشقان دے اسے چھائمہ تحرین ہیں سید الانبیاء ہیں شہدادی کونین ہیں مخدرات اسمت و طہارت ہیں پھر اسے چہدائیں سالحین ان حابدین ان ساجدین ان تفکر کرنا لیں تدبر کرنا لیں محور رب دی ذات محبت نہیں مل دی بڑی پتے دی بات پہ جمع دی یہ سزیم ساتھ دس کے جارے ہیں ہر شئے مل دی یہ میں دنیا تے گیاں تسے بھی نگاہ کر دے ہو شیعہ سنی صاحبان رزق دے دن دا ہے اولاد نے یہ بھی دے دن دا ہے رکبے دشاہوں کیوں بھی دے دن دا ہے پہ انہوں نے دے ہوئے تے پترہ انہوں دے دن دا ہے لازے دشاہوں کے دے دن دا ہے عطا کر دن دا ہے انسان کچھ منت کرے کچھ انسان اپنی طلب علا کوئی شکل بناوے وہ عطا کر دا ہے سخی بڑا وڈا ہے نا سخی بڑا وڈا ہے وڈا تا حق بڑن دا ہے تسی اس دے معبوب دی امتو دیندے آوے تے اورنا نمی دیندے دیڑے اس نوی نہیں مندے آئے 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 عطا کر تسیتا امتی او سرکار دو عالم تسیتا اپنے مقام نو پہچانے یا نہیں ایسا برنا سارے کرم اس تیرے وستے رکھے آنے اے ایو امتی جنہ در یامہ در رخ موڑ دیتے ایو کلمہ پڑھا نالے جوانا ہو جنہ دنیا تے حکومت کی دیو کلمہ پڑھا نالے جنہ ہواوان در رخ موڑ دیتا اللہ اکبر دی صدا نال جڑے پہاڑ در سینہ چیر دن دیان ایسا پہچانے یا نہیں اپنے آپنے ورنہ یاد رکھے جوانوں جڑی قیمتی ہے او محبت خدا ہے بی پنجی سال پہلے لا تعداد مثالاں تو اٹھے میرے علاقے پہ جڑے لوگان دا بس کھانا پانی چل دا ہی گزارا ہون دا ہی آج دے دور دو لینلورڈ این رئیس این رزق دی فراوانی ایسی آئیے بخت ایسا پلٹے آئے کہ ہر سہم ہو گئی ہے اپنے رزق دا حساب نہیں کہ کتنا ہے کول معلوم ہویا رزق بھی دین دا ہے معلوم ہویا اولاد دی لوڑ ہوئے بھی عطا کر دا ہے صرف مسلمانہ نو نہیں عیسائیہ نو بھی دین دا ہے جڑے مسلمانہ نو مار رہے یہودی انہاں نو بھی دے وہ ہی نہیں ہے اور ایک اور گروہ ملہ جوانوں جڑے نا اس نو ہی نہیں منیا نا اس دی کسے کتاب نو منیا ہے نا کسے حقیقت نو منیا ہے انہاں کیا دنیا ایک دھماکے نال بگ بینگ نال وجود ہے چاہیے تو اس سے ختم ہو جائے گی انج ہویا ہے انہاں بھی دے رہی ہے تو میں نزدیک جا کے وقدہ تو معلوم ہویا دودھ بھی دین دا ہے پتر بھی دین دا ہے رقبہ بھی دین دا ہے جائداد بھی دین دا ہے کاروبار بھی دین دا ہے غریب نو امیر کر دین دا ہے بیمار نو شفا دے دین دا ہے اجڑے وسا دے دین دا ہے جمعہ دا روزے حق نہیں رکھنا تائیدہ حق دا کر دیو ہے ہر بندے نو ہر شے عطا کر دا ہے مگر اپنی محبت صرف اس نو دین دا ہے جس دن راضی ہو جاوے امیر میں جان گے ہاتھیوں لالہ نہیں ملے گا بسم اللہ بسم اللہ مرحبا خیدری تو سب تو پہلے اپنے اللہ جیڑی محبت بے مثال ہے جیڑی لا زبال ہے سب تو پہلے اپنے دل لے چھو پیدا کرو باقی معاملے حل ہو جان گے جمدے ند سے کرتوشیاں دے گھر جمع ہیں یا سنیاں دے گھر جمع ہیں ان وڈا ہونے دے جیو جے کرتو تو یا نا ویسے ہی فرقہ دے مانگے آئے 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 اللہ توانا باد رکھے نام قدی بچے دائیں دے رکھنا ہوندہ نا بھی وڈا ہو جاوے تیٹھارہ سالوں تو باد نا رکھاں گے ایسی تو جمدے دنات نا اڈے پاک تو بھارے رکھ دینے آئے اور لاج پالنی بچے نوکھی ہو جان دی ہے تو جیسا کردار ہوئے گا ویسا نام ہے نا اور یاد رکھا جوانو دینہ اس نال محبت کیتی ہے نا جدو انہاندی کچہری جدو بندہ جا کے بندہ ہے جنہ رابنال محبت عشق کیتا ہے جدو انہاندی کچہری جدو عام بندہ جا کے بند ہے تو انہان ساڑے نالی شکل نظر نہیں آن دی جیڑا کردار ہوئے نہ ہو جیڑا انہان نظر آن دے ہیں یاد رکھا ہے جبان نلدسی رکھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مگر دین تو اٹھا ہوئے گا جیڑا تو اٹھا عمل ہوئے گا موہ در سیاں گزارا نہیں ہونا جیڑا عمل ہے جیڑا روز مرہ در عمل کر رہے ہیں بندہ کوئی اس دا دینیں خدا پناہ دے گا اگر کوئی مسلمان مسلمان ہو کے گر وہ شراب پیندہ ہے تو جوانو اس دا دین شراب ہی ہے جیڑا کر رہے ہیں جیڑا عمل کزانی پہ کردہ اپنے آلوں روز ادا کردہ ہے اپنے آلوں کوئی اس دا عمل ہی اس دا دینیں اور اسے طرح کی گناہ دا تذکرہ کرنا ایڈا پاک دنیں محبت خدا تو یہ ایک بات کرنا چاہنا جوانو تو محبت خدا بستے سب تو پہلے وہ کنیکشن ٹھیک کرو سارے آپ پہ ہی ٹھیک ہو جانگے چونکہ ہدایت اس دی ذات عطا کر دیئے افضائش نسل نال تو مسلمانہ دی عبادی ود رہیے مگر اگر کسے جوان کسے غیر مسلم دے سامنے ثابت کرنا پہ جاوے کہ اللہ ہے کوئی غیر مسلم تو انواہ کیا کھے بھی میں کلمہ پڑھ دا مگر پہلے ثابت کر کہ اللہ ہے تو ثابت تو تاہ کرو گے نا جے معرفت ہوئے گی جے ثابت تو سنو کرنا ہے جے سنو اللہ منہ ہے اللہ من لے آئے اللہ ہی من لے آئے تو من کے نس گئے ہیں من کے دور اسلام دی روش نہیں لا الہ الا اللہ دی رات ترنالیا دی روش نہیں یہ تے اگر لا الہ الا اللہ دی رات آؤ تو سب تو پہلے اطاعت گزار ہونا پہن دے اطاعت گزاری ہوتے ہی جوانو آج رے اطاعت گزاری ہوتے جڑا الہی پروٹوکول زندگی تے لگ دے اطاعت نہ لگ دے نافرمانی نہ لگ دا پروٹوکول تکی مراد انسان دی یہ سید دا زامن ہندہ ہے ہے سارے ہندہی مگر جیڑا اس دے رات ترے آئے آئے جیڑا اس دے رات ترے تے اس دی محبت جا کے اپنے آپ انہوں فنا کر دے جوانو پھر یاد رکھے آئے لو اس دی ہندی ہے کلم محبت کرنا لے دا میں تے لاتا داد مساء اللہ مجمع چھے بھی کھا سکنا جوانو کے جنہ دعا کیتی ہے کس ان دعا دیتی ہے تے دعا رد نہیں ہوئی ایک انسان اگر اپنے آپ نو اپنے مقام نو اگر پہچان جاوے جوانو محبت خدا کی امتی جس وستے محنت ہی نہیں کیتی گئی جس سالے پاس رجحان ہی نہیں ہویا جس اللہ کل پوری دنیا نو پڑ دےو پوری دنیا نو ویخ دےو اپنے خدا نو کیوں نہیں پڑ دے میں ان کوئی آکھے جی کوئی کتاب دس ہو پڑا نو اکثر لوگ سوال کر دیں تو میں ادھا جی کتاب دس ہو پڑنی ضرور ہے تے غور نال پڑنی جی دس ہو میں کہا جی قرآن قرآن وَلَوَنَّ قُرْآنَاً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ وَقُتَّيَتْ بِهِ الْعَرْضُ وَقُلِّ مَا بِهِ الْمَوْتَ اس کتاب دا اجازے کے جڑی جاتے پڑھی جائے پہاڑ مقام چھوڑ دیں دیں وَقُتَّيَتْ بِهِ الْعَرْضُ اور زمین ٹُکڑے ٹُکڑے ہو جان دی ہے یا تَعِوِ الْعَرْضُ ہو جان دی ہے وَقُلِّ مَا بِهِ الْمَوْتَ اور مُرْدِ کَلَامُ کر دیں آجسانہ نکل دے پہونتے اقیندہ جس سورج حسین پڑھو مشکدیں بھی ٹال دیں دا ہے پر جس کم مستر رب نے اس کلام ننازل کیتا ہی او کم مسلمانہ نہیں لیا اے ہاتھیے اے رہبرے اے اللہ دعوازے روشن موجزہے قدیس قرآن دے نال دے لہا کے وے قدیس قرآن نال گفتگو کر کے وے قرآن کلام کر دے جوا نہ ہو اور اگر قرآن دی محبت دے لیچ نہیں عباد ہو رہی اپنے گھر پہ اوئی قرآن میں کھولے آم مہینے تے سال ہو گئے مسلمانہ تھوڑا روک کے سوچنا چاہیدہ ہے یا بارگاہ امیر ممکن آتے چاہ کے وے میں سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ جوانوں کے ساری ساری رات مسلحان تکیویں گزر جان دی یہ 63 سال دیا رہتا انسان جس نو پسند کر دے جس نو محبت کر دے دل کر دے بس او سامنے ہوئے اور کسے شایدی لوڑ نہیں چار رکعت نماز نیت کر کے بھی جو سپیڈ ہی لگی ہوئی ہے بھی چار مکے جو چار رکعت نماز نیت کرنے تو پہلے ہی سوچ آگئی ہے بھی شروع کریں شروع کرساں تو مکسی نہ اور راب رو چھاڑ کے جانا کے دی پاس سہی جی جی دین دین توانوی تاہیم بس پہلے ہاں خدا سی اتالی زندگی عطا فرمائے گوھر ہے جی جوانا محبت خدا اس دنیا دا جہر جوانا محبت خدا اطاعت خدا حضرت امام حسین علیہ السلام تو پچھے گے مولا انسان دی خلقت دا مقصد کیے حسین ابن علی جس دے گھار چھ بیٹھے ہو اسی تو دا منٹ نہیں دے سگے رزق چھو حصہ نہیں دے سگے جی دا اس منگے آئی اپنے رزق جو حصہ نہیں دے سگے جی دا رسول دا حصہ آئی اس دا فرمانے جس گھر دا گھر لٹا دیتا اس دے اس کے اچھے آگیا مولا اسی کس وست خلق کیتے گئے فرمائے تم صرف معرفتِ الہی کے لیے خلق کیے گئے گجران لے آیا سارے کم کرا تو مجلس نہ پڑا آیا ہو جائے گا بانی رازی ہو جائے گا جڑا کم کرنا آیا ہوتا کیتا ہی نہیں وہ جی میں گجران لے آیا جی پچھ لو جی میں لوگن ملیا انہا کسی جڑا کم کرنا ہی وہ نہیں کیتا مندیا رابطن خل کیتا ہی اپنی معرفت وستے تو فنا دی معرفتِ چلا گئے ہوں آج نہیں تکالے کشا کہانی کھیڑ مکن علیہ جوانت روز مک دیئے موت وڈی کوئی نصیت نہیں علیہ ابن عبی طالب علیہ السلام فرمیندن نصیتاں دھیرن لینہ لے لوگ تھوڑے اور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پچھا گیا یا رسول اللہ رب تک جاندہ کوئی را بھی ہے اہمِ دنیا حضور دی دیوانی نہیں ہوئی ہے بندے حرام نہیں چھڑ دے حضور دی آشکان حلال بھی اتنا کھا دے جتنی مدینہ آلے دی رضا ہے کوئی را ہے رب تک جاندہ سنی جواب اپنے نبی دا اسنیند نانا فرمایا جتنیا مخلوق دیا سامن اتنی رب تک جاندیا راوان اللہ علیہ وآلہ کیوں فرمایا گیا ہے کہ سب تو پہلا سوال سجدے دے بارے ہوئے گا اگر سجدے قبول ہونگے تاں بات کی بادت قبول ہوئے گی یہ فقہ امام جعفر سعیدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے عمل پیرا لوگ صلی اللہ علیہ وآلہ اے توڑ دے مولا دا واضح واضح بیان واضح حدیث اور آخری زندگی دے آخری یہ وسیعت تھا جو مولا دیئے وسیعت تھے جبی سنایئے تو ساریا چیزہ موت مار دیتیا جانگیاں قبول ہی نہیں اگر سجدہ قبول ہے تو سب کچھ قبول کیوں آنکھیں گئے چونکہ محبر و مرکز انسان دا معرفت الہی ہے اللہ دی معرفت ہے اے سارے جگڑے رولے اے آپ پہی مکجان دن یاد رکھے جوانوں لا الہ الا اللہ تے پہلے تھوڑا سوچ لو اپنے رب نال وفا ثابت کرو محمد الرسول اللہ علی وآلی اللہ اے بہت بڑے میدان ان جوانوں جڑا اس میدان اچھ کھلو جاوے نا جوانوں جڑا پلیر اس میدان اچھ کھلوتا ہے محمد الرسول اللہ تے علی وآلی اللہ نے میدان اچھ اسنو چکننا رانا پہندا ہے چونکہ یاد رکھے جوانوں جسنا لگو میں چھے او شیطان ہے اللہ باد رکھے جوانے جڑی اگو ٹیم کھلوتی او شیطان دی ٹیم ہے ابلیس دی ٹیم ہے او نہ تیرے کلو حق کھونا ہے لا الہ الا اللہ کھونا ہے محمد الرسول اللہ کھونا ہے علی وآلی اللہ کھونا ہے محمد الرسول اللہ علی وآلی اللہ گڑیاں مدریاں پگڑیاں ٹوپیاں فرقین نال کوئی فرق نہیں پاؤنا لاجے پیڑے چھ کچھ نہ کیتا آئے 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 بڑا بڑا سوچ کے جاویے نہ ہوئے پیڑے جد و نتیجہ نکلے کتے جد جانتے بندہ ہار جائے بول یار اگر قرآن نے چواکے تھا بول مجلس سے حسین نے ہاں خدا آباد رکھے لے 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 اللہ علی وآلی اللہ بسم اللہ مرحبا حیدرین یا علیہ جا علیہ عبادر لا الہ الا اللہ دے میدان پورے عالمین ان جوانوں ہر کو اطاعت گزار بکھا رہے ہیں نافرمان بکھا رہے ہیں نماز پڑھا نالہ بکھا رہے ہیں نماز پڑھا منکر بکھا رہے ہیں رب پڑھا منن اللہ بکھا رہے ہیں تو اس میدان کم چلدہ ہے لا الہ الا اللہ دے میدان ریایت ایک ایسے ایسے بدبخ جینا ماں مارے ہیں میں خود جاندہ ایسے لوگاں جینا فیر کر کے ماں مار دیتی ہے انہاں لوگاں میں جاندہ انہاں اندر رزق بھی اس بند نہیں کیتا باپ باپ مار دیتا ہے بیٹے نے باپ مار دیتا ہے میں ایسے ایسے لوگاں ویکھے ہیں جیڑے میں فیلج بھے ہیں کہ اپنے پیو دی موت دی بددعا کر دیں باپ دی ایسے لوگاں ویکھے ہیں اور پھر میں ویکھے ہیں کوئی اکھان دی کوئی بنائی نہیں کام ہوئی کوئی اللہ انہاں دی کوئی طاقت نہیں نہیں میالی دے اندر چند دنہ دی بچی نو پنچ گولیاں پیو ماری انہاں پوری دنیا جان دی یہ چند دن دی بچی نو پنچ پنچ فیر پیو نے مارے وہ بھی جی رہے ہیں جیلے چیو سی بھا میں جی رہے ہیں ماں نے چھوڑی نال اپنے بچیاں دا گلہ کٹ دیتا ہے جوانو باپ نے اپنے بچیاں نو نیرچ دھکا دے دیتا ہے چار پنچ بچیاں سارے نو دھکا دے دیتا ہے بھراں نے بھراں نو مار دیتا ہے اگلے دن دی جڑی ریپوٹ آئی وہ جس چند مرلیاں پاک پتن دا جڑا ملاؤن آئی موزی داڑی ایٹی رکھی ہوئے یہ گئے سے پر پیو دے مو تے اس چھوڑے مارے جو تیا نال اس مارے لا الہ الا اللہ دا میدانے لا الہ الا اللہ دا میدانے ایسا ایسا عظیم صبر اس دی بار گادا لا تعداد نا فرمانے جنہاں نو ٹکا دے رہی ہے تے او دے ہاڑا مالے کا یوم دین جس دا اعلان ہر نماز دی پہلی رکھا تجھ کریں دا ہے اوہ اس ظالمہ دی تباہی تے بربادی واسطے پھر آئیسا فیصلہ اور پھر اس دا جوانوں اور پھر اس اللہ کلے شہن کا دیر دا بدلا سوچ نہیں ہونے انسانیہ دیجی تو کم شروع ہونے تے مرنا لیاکنے کاش موت ہی میرا کم تمام کر دیتا ہوندہ میں معاشر قیامت نہ ویکڑی پہن دیئے تو پھر اس دن فتا لگے گا جدو معاشر دے دن برہنہ اللہ دی عدالت جننگے کھڑے کی تے جانگے اور یاد رکھائے ظالمین اہل معاشر دے پیراہ چیڑے دی بہار دی طرح بچھا دیتے جانگے محمد الرسول اللہ دے دعوات علی ان ولی اللہ دے دعوات ایک بڑا سوچ سمجھ کے کرنا ہے جوان لو پہلے بنیاد اللہ الہ الا اللہ بنیاد مضبوط ہوئے گی امارت مضبوط ہوئے گی اگر دکانہ کپڑے دی چھت کھلوتی ہے تو اے بنیاد کی وجہ تو کھلوتی ہے بنیاد مضبوط ہے اتمنان مجلس اچھ اگر بنیاد ہٹا لاؤ نام تسلسل نل پڑ سکتا نشیعہ سننی سہبان سن سکتا یاد رکھ مسلمانہ تیری بنیاد دنا اللہ الہ الا اللہ جتنی یہ مضبوط ہوئے گی ہوتے مضبوط بیلڈنگ دن آئے محمد الرسول اللہ تے جس چھتے دین دا علم لگنائے اس چھتے نائے علی علی اللہ ملک نعرہ حید علی 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 بسم اللہ تو خدا دینا فرمانی نہ کرو اللہ دینا فرما اگر مسلمان ہو اور منعین کلمینوں تسلیم کی تاہے لا الہ الا اللہ تے گوائی دےو جوانوں جتھے پکارے جتھے بلاوے اتھے ٹر جاؤ اس دے گھر نہیں جانا تو سنو اپنے گھر بلا لوں رکھ دینا فرمانی نہ کر ذرا اطاق دے بزارت ذرا اپنی جنس دا اپنی جان دا ملا کے طوے جے خریدار وہ آپ نہ ہو گیا اے بخت جوانوں اے توڑا پتہ پچھ دے و دےو سن دنیا دے رزک دنیا دی مال دولت سروت اے توڑا را پچھ سی اے سارے خزانے توڑے کانے حضور دی امت کانے جے کوئی منگے جتنا بندیاں پچھے نسے آن جتنا دنیا پچھے جوانوں وقت ضائع کیتا ہے اس دا ادھا حصہ چوتھا حصہ بھی اگر عبادت خدا و چلایا ہوں دا تو بخت وارڈا پتہ پچھ دا و دعوے محبت خدا نہیں مل دی سجدے دی توفیق اس نو دے گا جس ترازی ہوئے گا تو زیادہ میں اپنی بیٹھا کچھ ڈرائنگ روم دے رہے تھے اس بندے رو نہیں ویکھنا چاہتے جس ترازی نہ ہوئی کہ جو اس نو پانچ ٹیم ویکھنا پہ جاوئے تھا تو اے نہ کہ میری نماز تو جان چھٹی ہوئی ہے تو کوئی توبہ کر پتہ نہیں گناہ کڑا ہو گئی ہے جو اپنے گھر بڑھن ہی نہیں دے گیا تشویح خدا تو اے باقی جتنے معاملات ان جوانو اے فرقان دا جو نظام چلے ہویا ہے محمد الرسول اللہ علی و علی اللہ اے دا آپ پہ لب جانگے پہلے رب تک پہنچ اے نہیں تینوں لے کے جانا ہے نہا دیاں راب راں اور سب تو وڑا جوانو تو خود اپنے آپ نوں محمد و آل محمد دی گزری و زندگی دسایہ دے خود میار شناخت کر حق دے خود میار پرک حق دے میار کیجئے اور محبت خدا جس نے مل گئی وہ سمجھے دنیا و آخرت مل گئی گر محبت خدا نہیں ملی تو پوری کائنات بھی مل جاوے تو مٹی یہ کھا کے جوانا ہو میں نہیں آکھ رہا میدانِ عرفہ دے اندر کھلوتے ہوئے حسین ابن علی علی علیہ السلام جو شہنشاہ دے گھارج بیٹھے ہو پوری دنیا آکھے آ اتر بچانے چاہی دے نو حسین نو اکبر جیسا جوان عباسِ علم بردار جیسا جوان اے پورے جگ دے جوان کٹھے کرا تو دھوڑ نہیں بن دی جوان نوی نا دی جوتی دی اور ناکہ خاسم ابن حسن حسن دی نشانی عباس علی دی نشانی علی اکبر نبی دو عالم دی نشانی تو حسین ابن علی نو نسل بچانی چاہی دیئے یزیدنا المذاکرات کرنے چاہی دے ایک جملے بچ پورے حاجیان حسین ابن علی نے جواب دیتا تو فرمایا الہی اسارے پیادر حسین نسل بچاوے یزیدنا المذاکرات کرے دے عرشن مو کر کے حسین پیادر اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا آئے 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 اللہ تو نباد رکھے اس نے کیا کھویا حیدری جس نے تجھے پا لیا اور اس نے کیا پایا تو نتیجہ کی کہ دے امام حسین علیہ السلام محبت خدا معرفت خدا اس دنیا دے اندر ہی کوئی راز جوان جس نے جس نے تواف کر رہی انتاکتا کوئی بھی طاقت ہے جس نے تواف کر رہی جو مرکز محبر ہے یاد رکھے جوان لا الہ الا اللہ اے وکھو اس نے کیا کھویا اس نے تجھے پا لیا کتنے علم لگ گئے ان حضرت عباس دے گھر کوئی نہیں ایسا غیور دا جس ہوتے بادشاہ دعلم نہ ہو بے ایسا مسلمان کوئی نہیں میں وکھیا بلکہ لا تعداد غیر مسلم بھی وکھے جوان 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 ترپ دن روضہ حسین بن علی دے تدار وستے پوری پوری زندگی دی ایسے لوگ مل دے نہیں کوئی خواہش ہے ایک واری کربلا بھلا لیا ایک واری جا وکھا دے جتے حسین منوایا ہے تاکت لا الہ اللہ کیا ہے دیکھو جوان پورا گھر دا گھر دے دیتا گھر دا گھر وار دیتا پوری پوری اپنی نسل قربان کر دیتی ظالمان دے سامنے کلمہ حق بلند کرنا بڑا اکھا ہے علم اسلام کے صلاح تے جو گزر رہے جوان دن رات مار رہے فلسطین دے مسلمان نو کچھے چلے گئے لا الہ اللہ پڑھ نالے محمد الرسول اللہ پڑھ نالے اور کسے اپنا گزار کانی کلمہ پڑے ابھی میں دنیا جوکے میں نکلنا ہے انسان اپنی زندگی بکھری گزارنا چاہتا ہے دین نو اس بکھرا رکھے ہویا زندگی اپنی مرضی نال جی چکے دیں لوڑ پوے گی اتھے دین کم بھی کر دیں بس اتنے یہ دین میرے محترم سامین حسین پورے دہ پورا گھر نال لے اب آس دا گھوڑا تیار اٹھاوی رجب تے علیہ سگر دا پھنگ بھی محمال چرک پوچھے آلوگا مولا شہزاد علی سگر دا پھنگ آتے اٹھارہ دن سید سفر کرے گا آیا جواب سرنا اپنے مرشد تڑب کے فرمار پتہ نہیں ہوسنو کیڑے دی لوڑ پہ اے اہمیں نہیں جوانو اہمیں دنیا کربلا جاندی کروڑا دراش لگ جاندہ کی شیعہ کی سنی کی سیخ کی عیسائی ہر کوئی ٹریا ہے حسین بن علیہ لے پاس سانو زندگی یہ یہ اور پتہ نہیں کس لے مک جا سانت مڑوی تری تری جاندن ویکھنے لوگ قبرستان جاو جوانو چھوٹیاں چھوٹیاں قبران ایک ایک دن ملے اس دنیا امرجنسی درواز دکھلو جانا گجرال ہوسپیٹل دا اس دنیا کھلو جانا جوانو ویکھنا کیا اس دنیا دی حقیقت پلے سامنے آ جائے گی اس دنیا دے اندر کسی ایک سال کسی چار مہینے کسی مہینہ کسی پندرہ دن کئی جھولی چھی مرگ کئی پیٹ چھی یہ دنیا ہے ایسے کوئی پتہ نہیں کہ اللہ خریہ جڑی جڑی اللہ اللہ طاقت عطا کی تی 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 محبت تی شیر تی جوانی اگر کوئی صحیح حق دار تو تیرا خدا ہے اور زائی نہیں ایک پل نہیں زائی سوچیں گا زندگی گناہ معاف کر دیں بہت بڑا راز ہے الفاظ کم ہو جان دیں جو میرے اندر جو میں بولنا چاہنا اس وست میرے الفاظ کم ہو جان دیں الفاظ نہیں مل دیں کہ اس دیشان بیان کرا اور دعا منصر روز جمع دی ساتھ میرا اللہ اپنی عزت دواز تائی ایسا نظام کر دے کہ تیرے سوا کوئی طلب بھی نہ رہ جاوے الہی ایسا نظام کر دے میرا اللہ کہ صرف تیری ذات رولہ روے کہ تو راضی ہو جام میرا مولا دنیا نہیں راضی ہوئی کس تی راضی ہوئی جو آگ آگ قدوم آ رہی تاریخ اُس نو مندی جس اُس نال عشق کی تاو بس صرف اُس نو یاد رکھے گی جس بند اُس اللہ نو یاد رکھے اس پہ علاوہ کوئی کسی دی ہستی نہیں رہ جائے گی بنا لے پکیاں کبران پتھر دی کبر بنا لے سو سال نہیں تو دو سال بعد تفان مٹا دیں گے مٹی وے دب جان گیاں کبران وڈیاں 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 اگر زیادہ مقبرہ بھی بنا دیتا کسی بادشاہ دا وہ اتنا ایک ویران ہو جائے گا اتنا ایک ویران ہو جائے گا کہ غریب مومند گھارچ بھی رونک ہوئے گی مگر ظالم مبادشاہ دیتا کبر ہوتے کدی رونک نہیں گھر مقبرہ اندے وے کھن وستے محل جڑے نہ لوگا نے بنائے جو بنائے تدبیر دا مقام تدبر دا مقام فیصلہ کر کیڑی پارٹی نال کھلون حق نال یا باطل نال رحمان نال یا شیطان نال ترکاوری تو مبر محمد مصطفی بس کر اپنے اپنے پیران دے رات ترکے اپنے اپنے کی دیتے رہ کے مو ند سن پوے تیرے پیر دا کی نائیں وہ نعمل کر کے کوئی بھی کھا تیرے مل چو تیرے پیر دا چہرہ نظر آگے سارے رول کے جنت جانا ہے یا کوئی پوزیشن لے کوئی کم کر دین اسلام وستے کوئی محمد آل محمد آکھا من کے کالا مو ہی لے کہ گناہ نل جانا ہے تھوڑی کوشش تھوڑی توجہ کر تھوڑا موڑ سپاس تھوڑا سوچ تھوڑی سوچ کریں گا وہ لا کل شاہ ان قدیر در کھول لے کبرہ میں کدائیں رات ہی بن جانا کردس کیا یوں نا میں اتنے بجے آجا سا اتنے بجے آجا سا جڑے حق در رات تران آلے نا پتھا کوئی نہیں را مجھ مار دیتے جان دی ہند بھی بڑے کیمتی نہیں حق در رات تران آلے بڑے کیمتی اے سرن جنہ سرہ میں چھو دن چڑھ دا جب اے نگاہ کرن تو دن چڑھ دا نگاہ چکا مین تو دن لان دا دن دن جوان جڑی دع کدھی قبول نہیں ہند لیکن آپ بڑے اوکھے ہوئے میں ایک مثال دے رہے اور مجلس یہ ہو جائے گی یہ حق دے را کہ نام لکھنا پوے نا لکھاری رنگ لال چاہی دے لال رنگ چاہی دے اکثریت لکھاری ساتھ سنت بھائی اند دس نہیں نہیں پہندا پرچم دے دیو بینر دے آکو جی اس تے حسین لکھ دے ہو او آپ پہ دس رنگ چاہے گا حسین لکھ خون دے کترے بن دے پھر نکتے بن دے نکتے خون دے کترے پھر تلے بڑا دریا بنا دے میرا سارے مسلمان تے کو سوال جس دا نام اتنا زخمی ہے او آپ کتنا زخمی ہو کمال موت نمار کے خدا تک پہنچ موت خود گھبرا گئی کربلا حد بیرنا انج سیر دیتے ہر امت نو گمرا کر کے بلیس امام حسین علیہ سلام دی فتح پورے عالم اسلام دی فتح امام حسین علیہ سلام دی عزداری دا حق پورے عالم اسلام دا حق کے گر کوئی مناوے تے کوئی اپنا حق سمجھے حسین تا چودہ سو سال تو ایک قوم متوکل نو وے خیا مامون نو وے خیا موت سم بللہ اپنے دور دی سپر پاور جنہ اندھے نام اچھا رہے ہیں ان سار نال لڑے نی ظالم دا خلاف طوی دے کوئی نہیں بول سکتا جوان چودہ سو سال تو گلیاں بزار دربار کتھے کتھے نہیں ماریا گیا بس سنت اللہ کے ماریا نے کنڈ تو کمیز چاہ کے زنجیر دا نشان وے کے ماریا نے آئے کر کرو انہ لیا تو پچھے جرم کی یہ جرم یہ امام علی کیوں ماریا گیا وی ہزار تو زیادہ شہادتہ پیس دورے چھو گئی یہ جوا نو اکڑا سو خی اٹھ ہزار نو ہزار ساڑے فلسطینی بھائی یا شہادتہ ہوئی یا نو تڑپ گیا ہے تو نالوی علی علی شیئے ہی کھلو تن پیڑے جڑے لڑھے پہن اصل ثابت کیتا ہے چودہ سو سال تو کسی ظالم منالی اسی مظلوم منالا تبھی ہزار تائیس دورے ساڑے مری کے جوان سن کسی تازیت نہیں کیتی ساڑے نال کوئی نکھل ہوتا سیا پھر جناب سے چاہ کے دفنا کے اپر مجلس ماتم یا حسین اللہ جلدی صدال آکے تکر کر کے بہے رہا اس قریم دن تزار چوائے گا ہر مظلوم دفصلہ ہوئے گا لیکن سن کیوں مارے آجی علی امام کیوں مارے آجی نویدہ سکھ لن کیوں مارے آجی علی امام اللہ مناصر لن کیوں مارے آجی علی امام امام اے کل میں اپنے سنت بھائیت سوال کرنا چاہنا علی امام ہوئے دنیا اتنا مار دی ہے جی باب دا نا علی ہوئے آجی 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 جی پیو دا نا علی ہوئے اے وجہ جوان سان مارے آگیا سان کبر وطن تے بڑیا جی جن دا پیو علی آئی نا کسے دین و بازار اسے مارے آگیا ہے اے علی علی السلام دا ایک باری عدل پڑو جوان جی مالکہ نے اپنی زندگی پہ عدل کی تھا عدل دی وجہ دنیا دشمن ہو گئی خوار جن دے چار ازار بند مولا نے جنگ نیروان مارے سار کوفہ اور استطراف دیران علی ان جوان لیکن عدل کی تا امیر المومنین نے کوئی بھی سامنے کیسے ریایت نہیں دیتی جنہ جنہ حکومت دکھاد اسلام دکھاد امیر ممکنات پہلے خود بچی فرمایا میں تو اٹھے پیٹن چھو برامت کرنا گیڑا مال تو سا دین دکھاد ہے وہ آگئے مولا کلونا کیا کیا جی وہ ساتھ سارے عدل مل فرمایا ہونا ہو یہ جو اس کرنا ہے علی عدل کرے گا اور پھر یہ وہ حاکم گزریں علی ابن ابی طالب جو شدت عدل کی وجہ سے مار دی گئے تائیں تہار بزار چلان ہندہ بزل لیل علی یدھی آگئی آگئی اکو بزار جتے میری سینڈ نے آکھ ہے کہ میری دی آگو فد دربار باقی کسے بزار زمی یا کھیت کیوں فرمایا بھی یہ تھے باب دی شای رہی یہ لوگ ہیں یا کی کرنا ابن دے اتنا مار بزار دے موڑ تے پتہ نہیں لگ دا لی ایک پر دی ما کھڑی یہ تے تو ایسا رائے جوار رہ تے دھی رول جا دی ساٹھ دور اتاعت دے حوال نال بڑا عظیم دور اگر سن تھوڑی ہوش آج دی تو صرف اتاعت کرنی کوئی تلوار نہیں چانی کوئی بندوق نہیں چانی کوئی کسے نال نہیں لڑنا جڑا نظام بنا دی اللہ تو محمد وال محمد نے اس عمل کر کے بھی کھانا ختم پانچ نماز انجوان سرور اپنی ذات نویں لطف بخت کرم تو اڈی تے انہیں سال بات تری روزن واجب دی صرف واجب پڑھ دا اللہ فرما کسے نماز دے بارے باقی نہیں پوچھا گا صرف واجب پڑھ لے سنن نفل ویتر تے نہیں دل چھوڑ دے جو دل عماد عبادت روح راضی ہو اس لئے نفل ادا کر لے واجب نہ چھوڑ جوان اسی تو واجب سجدہ دینا آج ساڑھے کان اوکھا معاملہ بنیا پی آئے تے جینا پتر دیتے جینا دھیان دیتی جینا چادر دیتی یہ پھر رب بھی دربار اسے لئے رنیا جدو قاتل گرفتار ہو کے دربار چامنہ آتے ہر تو پچھ یہ جان دا تو کس نو مار رہا کاتل بڑی زبان گل دستا اور لات پہ جان دا در بار دے اندر جان دے ساب تو ڈھیر کوف دے محب کس لے روئے اس سے روئے جدہ ابراہیم بن مال کشتر ایک لانتین گرفتار کر کے لے آیا جس دے موت خون آئی اور بلا فصل تماش مار دا لے آیا جدہ دربار چاہیا تو مختار تخت چھوڑ کے دوڑیا باز ابراہیم بن مال کشتر دنب کے آدھے ایک کون ہے اس آقے ایک قاتل تڑب کے پہ آدھے قاتل موت خون مگر اگمر دا قاتل آئے تے تو اج نہیں مار آ اباس دا قاتل آئے تے تو اج نہیں مار آ کاسم دا قاتل آئے تے تو اج نہیں مار آ ایک کون ہی جس نو اج پہ مار دا ہیں کوئی میں شدف ہو جا مام ٹی ٹی آئے کہ ٹھٹا سا بھر کیا دا اے او اے جس پی گھ آل امار اللہ اکبر جگر رکھ ہے تماچہ مار ہے مختار اسلام دنوں زمین تے ڈٹھ ہے سینے تے قدم رکھ کے پیاد زالم جس ماد تُس آٹھارا سال لان دا مار ہے بھائی 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 چھان تے رہی جس ماد تُس آٹھ گان دھت چوائے بھائی بھائی چھان تے رہی کس رنگ مار ہے ہی علی اس گر دی ما پن سال ہو گئے اتر دے تر رن تو بھائی نٹھ چھان تے بیٹھئے روز جمعی کوکھی دعا مگلوی دھامیں جو دشمن ہائی نصر چھان کے پیاد ہے اجے اسغر دی ما جن دی اوئی میں شدق ہو جا ما اجے جن دی نہیں دو کبرا بنا بان دی ایک تے لکھ دی ہائے اسغر ایک تے لکھ دی ہائے سکینہ بیکھ دی بین کر رون دی ہر جوان یاد رکھ رہا ہے کربلا دی دو بچے جن دے تک دی ظلم ہویا ہے دو شہزاد دی جن دی مارے سب تو دی این دو میں بین بیرا بیرا دا نام علی اسغر بین دا نام سکینہ دس دی ماں کتنا مار رہ نے بین نو سو لن سو میل مار رہ نے بیرا نو ترہ باری مار رہ 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 اور مار رہ کیون پانی مگ ہے تا مار رہ 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 پیعو دفنائے تا برامت کی تین زیان مار رہ 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 پیر جدہ سجاد جنازہ مگ ہے تو انہار اسغر سر آئے خنجر نال مار سامنے کٹی آئے کہ مار ساری زندگی چھاند نہیں گئی تھٹا پانی نہیں پیتا ہو تا جا جا کوئی نہ اسغر میں جی تا جی سانا میں تھندا پانی نہ بی سان گجرال دے غیور شیعہ سنی آؤ قیام دا مندر آدھے جین دی مختار دا دھکتے دو کبرہ بنا کے بان دی کبرہ تی اللہ دن لک دی کی رنگ جی مار رہی حلی اکبر دی مان بی حسل آگ حسل شکون تنی انہ مامان پر تڑک دی نہیں جی تڑک دی کی مار یہ یاد جلاد بولا سر کٹ مگر میرے تو کربلا نہ سون مت مر نہ جام تڑک زندگی دا زام خدا زندگی دا زام پودا سکڑ رنگ مار یاد سون کربلا چھ تیر چلائے ترہ تیر میرے حد نہیں لگ اگر ترہ لگ جان دے حد جان شب و مک جا و ترہ تیر نہیں لگ جڑے بقایا میں ترہ تیر مار اگر اگر تیر کٹ مار لی اگر مرشد نشانی مجلس نظر آگ میرے شامل میں پہلا وین کرنا چا نا اے آدھ کہلا تیر اس لے چا یار جدہ عباس پہ راگ پہ آیا کوئی آدھ ایمار زینب دمان کوئی جھو لکھالی نہیں جائے گی کوئی آدھ ایمار لی دی آدھ آن آخر سہارا آباد روے آباد روے کچھ رہ لے دی سہاری آئے کر کے رونا لے آدھ سن مختار میں تیر چایا جیڑا لوہے دنی راج لگ دا مختار پڑا کی میں سن سو کی میں آدھ مختار پورے زور لہ تیر اپ آس دی آن کھج لگ گا تیر دا لگ نا یا خیم آن دی دی دیاں دیاں نا پرد آئے کر کے رونا لیا مختار تڑب کے آدھ جدا پاس جنیا میرے پیر شبیر دی کیڑی حالت آدھ سن مختار پہلے توں پاس دوڑیا جت تے آباز دھوڑے تو جھڑیا شمار کی عجی آئی لان کی تا دی را دا لہنا بھول گیا انہو غازی جھڑیا یا شمار آس آس کے آدھ آئے ہون لٹنی چاہ دار آلی آدھ ہے جی رہ گئی ہے تنہ آس کے آدھ آئے ہاتھ سالہ کدھی نہ رو یا پھڑے غفت میں دعا دے ریا جتنے مریض و مولا شفا تا فرما و ظالم دعا تیر کھن لگا آدھ مختار عباس دا لانہ جاد موک گئے لیکن اس ویل حال چل مچیا جد عمر ابن ساد دا حر ملا کوئی تی رہ تچ آ ساڑی جنگ پہ ہر دی آئے کر کر رو نہ لی آدھ میا کیا ظالم آ عباس لہ گیا جنگ موک گئی ہڑ کہ دی نہ لڑ نا مینو آدھ ذرا خیم آل پاس سوئے خسائن کس نو میدان لے کے آ رہی ہے ام آدمی جب آ نوا دا یسا سمجھ فوج بھی حال گئی جنگ وکیا پہلوان نا ایک چھے مہین آدھ بال دی رہ پیود یا تلی تر پدا حل عد پیاس کھا گئی مرحبا 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 صدا کو آن اللہ تودی حائے قبول فرمائے میں مر جا جوان او خو وین دل رکھ آئے میں علی اس گردان تیر پڑا لگا میں بلکل نہیں آکھ جتنی دیر میں تیر پڑا کسے ماں دی جھولی جھولا دیتا کڑ چھڑیا میں نہیں آکھ رہ میں آم ماں دی جھولی چھو مسائب سن لگا میں جان دا جس پین کے لیے ہوئے او باتا تو پتر نو پیار کرے پانس نال بے کے آنکھیں بڑی منظور مجلس پائے بڑی مقبول مجلس جی لکھ میری آکھ کھ دعا میرے ویراؤ باب الہوائ دا پرسا لکھ میری آکھ آد مختار میں تیر چایا جڑا پھجدیو یا گھوڑی ان مریند کوئ میں صدق جا آد مختار میں نو ای دسا او نبی بیاں ای کوئی تیر اندادی تو آکھ بھا تڑب کے مختار آد ای جاند در نے علی اسغر دے ما امرال قیس دے یا آد تائی مہران ہو یا میں تیر چاہ کے گیا جو مہر تیر تیر تے نظر پہ یا خیم دے بوئے تم جھنک دے کے آد یا جاند ہون ی نال اور جوان دے معصوم تی جر آد رہو جمع میں آیا دے یا جر رہ تان دا سا جی لکوریہ کا مرحبا لکوریہ کا میرے ویراؤں سونے لگ دے مدلوم در دم میتنم کے رون دے آئے دا کے رون آدھ سن مختار میں ایک جھاڑی دے نال گوٹی لائی تیر کمان بابا حکم کرو حسن جو حلام آدھ میں تیر مز چاڑے آدھ مچھے کمار تیر رمیت ڈھٹھا جا میرا سننی پھرا ساری مجلس بھول جاؤ میں جملہ نہ بھولی تیر ڈھٹھا عمر ابن زاد آدھ تیر کیوں ڈھٹھ آدھ پتر نہیں میں چھک مار دا تیر کم جان ایک مینہ موڈ ہلا کیا گئے یاسین پڑھ کے ماں اوہ بندیا قرآن پڑھ کے مار یا زہرہ دے مکران یا سامن کال برک آلی بی بی دے بی آدھ آدھ روے آدھ روے ازاد آری لکھ وی ریا کھ آدھ یاسین پڑھ کے ماں آئے کر کے روڑا لیا اے آدھ اے ماں تیر نو چھک مار یہ مختار اللہ دے نا دے نسا جڑی یا اس گھر دی مائے کوئی بڑی دا نام آہ آئے کر نا لیا اس جو لے دے گاد مختار تلوار ماری تے سر لانتی دا کٹیا مختار رکھ یا تو کہ کچھ تا ہو تیر اس غرب نہیں حسین مارا جانگ مقواد مدیر تے ہاتھ بدلیا خیمے جمع دے وال کھل گئے خیمے دے موئے تو حق مار کیا دیا اس لانا گل اچھا مارا ماد گل سوڑ کے پیو دیا تلیا نے اٹھنا ہا میری الگ تھا دے رو رو کیا تائم تا مار اے موت گیا ہی ہنو ماد اگل آش اکبر تے آکے لیا جھلا رو گیا دا میرا گل حاضر خائے ظلام کما پورا زور شبا خوخی دعا مگل وی آئے تڑا کے آدھا میں حس کے گس رائے میری ماں میں دے عط در خیمہ تے آک رو گیا دہ نام وال پھلا او کی دعا مگل وی آئے جنان دے بھینا بھی را پہ اولاد جنان دے بچے پہ اولاد شیع سنی جان نا قیام دا من لالا او تھا دے لہا انو الی اسغر نو تیر لگ گئے نا خیمہ دبو اے تو رو رو گیا گیا خجر دا تارا چر سے اسغرا ہے بھئی مرم بلے سن بولے فامول مطابق پترانوں آئے بھئی قیام آجا میں وار جاوہ آجا لیلال اصغر تاٹھے کرم زمین آ میرا ناظنین تاٹھے کرم زمین آ میرا ناظنین آجا نہ جھولی پا کے والا دچھاں بناوا آجا